اسلام علیہ وآلہم جیسے اسمان سعید جیسا کہ آپ نے تھم نیل سے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہماری ویڈیو کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا بارال سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک سیڈ میوز ہے جو کہ آپ کو پتا ہے شہزاد افریتی سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی رہا ہے کہ بوڑی بیلڈرز کی دیتھ کس وجہ سے ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی مغفرت کے لیے جو ایک دعا گر دیجئے گا ضرور اور فاتحہ بڑھنے تاکہ اللہ باگ ان کے درجات بلند کرے کوئی شک نہیں ہے کمال کے بندے تھے شہزادے بندے تھے میں لائف میں صرف ایک دفعہ مل ہوں ادر وائز فیس بوک پہ میری جو آپ سے بات چیت رہیے لیکن بارال جو ہو گیا اب تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا صرف ان کی مغفرت کی دعا گیا بٹ مین جو ٹاپک اور یہ ویڈیو بنانے کا ریزن ہے وہ صرف ایک انفرمیشن برپس ہے کہ آپ لوگ ساتھ کچھ شیئر کیا جائے کہ آخر کیا ہوتا ہے کیونکہ لوگ ابھی جو ہے نا دیکھ لینا سوچل میڈیا پر شروع ہو جائے گا سارا کچھ سی روئیڈ سٹی روئیڈ سٹی روئیڈ انہیں مار دیتا ہے ان جو ہو گیا ان جو ہو گیا تو ایکچول میں ریزن کیا ہوتا ہے کس وجہ سے بوڈی بیلڈرز کی دیتھ ہونے کے چانسیز اور ریشو بڑھتے ہیں وہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں سب سے پہلا کیا ریزن ہوتا دیکھو ہم میں کیا کرنا ہے اپنی بوڈی کو کرنا ہوتا ہے شریڈ شریڈ کرتے ہوئے اس کو ہارڈ لک میں لے کے جانا ہے بوڈی سے وارٹر ریٹینشن کو ختم کرنا ہے اور فیڈ پرسنٹیج سنگل ڈیجٹ سے بھی نیچے لے کر یعنی سنگل ڈیجٹ پہ جا کے پھر ایک کسی نہ کسی ایک ڈیجٹ پہ لاکے اس کو روکنا ہوتا ہے لائک اللہ فائی پرسنٹ فور پرسنٹ فیٹ پر لانا اب اس سارے پروسیجر کو دیکھنے والا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ایزی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نو ڈاؤٹ کوئی بھی بوڈی بیلڈر تیاری کرے میں خود ایک پروفیشنل بوڈی بیلڈر ہوں اور بہت سارے کمپیٹیشن میں بارڈی سویٹ کیا میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بوڈی بیلڈر کمپیٹیشن کی تیاری کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو موت کے موں میں لے کے جاتا ہے یعنی کہ وہ سمجھو زندگی اور موت کے ساتھ اس ٹائم کھیل رہا ہوتا ہے جس کو آپ سٹیج پہ آکے بڑے مزے سے پوزنگ کرتے کرتے شردے دیکھتے ہو کوئی شک نہیں ہے وہ پہلے اپنے آپ کو رسک لے کر ہی وہاں تک پہنچتا ہے اب وہ رسک کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جو سٹیرویٹ اس نے یوز کر رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے وہ یوز ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی بھائی ایک ریکوائرمنٹ ہی رہا ہے اتنا بڑا مسل ماس لے کے آنا اور اتنا شرد کرنا نیچرل پوسیبل نہیں ہے یہ جو آپ کو نیچرل بوڈ بولتے ہیں نا بوڈی بیلڈنگ پوسیبل چھوٹ ہے ہیوچ مسل ماس کیری کرنا اور پھر اس کو اتنی اچھی لک میں پریزنٹ کرنا اوہ کتھوں ہیں کیا وہ جو کہنے ہیں سب تارہ بی 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 بڈی بڈے ہیں یا بڑا خوش خوش کھا کے بڑے ہیں بڑی اچھی ڈائیٹ لے کے بڑے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ایک گامہ پیلوان یا کہہ لیں جو رستم پنجاب رہے ہیں ان سے اچھی ڈائیٹ کسی کی نہیں تھی جن کے گھروں کی مچیں تھی تارہ بی بی کے وہ پیلوان تھے بوڈی بی بیڈر نہیں تھے کیونکہ بوڈی بیلڈنگ ایک الگ چیز ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں بارل آجاتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف دوبارہ سے واپس تو اب مین کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جی سب سے پہلے تو یہ سارے جب ہم اتنا کچھ انٹیک کریں گے اپنی بوڈی میں لے کر جاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے آپ کی بوڈی کا فیڈ پرسنڈیج ڈے بائے ڈے کم ہوتا جا رہا ہے مسل ماس آپ انکریز کرتے جا رہے ہیں بھائی یہ جو ہارڈ ہے نا یہ دل ہے بچارہ نکھا جا دے لے دل دے ادھے لوڈ پہندا ہے اب کیا ہوتا ہے پھر بوڈی میں جب بلڈ ہے بلڈ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈے بائے ڈے ہوتا رہتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے رہے ہیں تو اب وہ شہدادی فریدی صاحب جو ہیں ان کی آخرت ہے تو کیوں کچھ چھوٹے سے بوڈی بلڈر نہیں تھے بہت سینئر بوڈی بلڈر مسٹر پاکسن 2008 میں ہو گئے میں ہے اس پر نیشنل چیمپینشپ کافی دفعہ انہوں نے جیتی میں ہے کافی انہوں نے ٹائٹر زور بھی جیتے میں ہے تو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سے مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے میں خود ایک بلڈی بلڈر ہوں کی پتہ کرنے میں مقابلی دی تیاری کرنے تو اسمان صاحب لیس ٹیم پیس ہو گئے نہیں ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ میں خود کرنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں تو کچھ بھی پوسیبل ہے اور یہ باتیں تھوڑی سی کڑویں ہیں آپ لوگوں کو بری بھی لاغ رہی ہوں لیکن حقیقت ہے جو لوگ سمجھدار ہوں گے وہ تو اگری کریں گے تو جڑے چبل ہوں گے وہ چبل نہیں مارن گے آگئے تو آپ کو بین مین بتانے کا یہ ہی ہے اب ایک تو ہو گیا یہ ساراسی کہ ہم نے اپنے آپ کو سٹیرویٹس بغیرہ لے کے یہ سب کچھ کر لیا شیڈ کر لیا رسک میں ڈال لیا سب کچھ کر لیا اب مین کیا ہوتا ہے اون سٹیج دیتھ ہونا اور کمپیٹیشن کے کچھ ایک آت دن کے بعد یا سیڈنلی یا کچھ گھنٹوں کے بعد دیتھ ہونا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے تو میرے بھائی سٹیرویٹس نہیں یہاں پر اثر کرتے یہاں پر جو دیتھ کا ریزن آتا ہے وہ مین ہے آپ کی بوڈی میں کرنا اب وہ کریم کیسے وجہ سے آتے ہیں وہ آتے ہیں ڈائیوریٹس کی وجہ سے ڈائیوریٹس کیا ہوتے ہیں جب کمپیٹیشن کی تیاری آپ نے کر لیا سٹیرویٹس لے کے اپنا فیڈ پرسنٹیج بھی کم کر لیا اپنے آپ کو شریڈڈ بھی کر لیا ہارڈ لک بھی کر لیا سب کچھ ایچ این ایوریتنگ آپ کا ریڈی ہے اب آپ نے سٹیج پہ پر فورم کرنا سب جا گئے ایک دن پہلے آپ پھر کیا کرتے ہیں ڈائیوریٹس لے دیں اور یہ حقیقت ہے سچ ہے ہر بندہ ڈائیوریٹس لیتا ہے ڈائیوریٹس کے بغیر کوئی سٹیج پر نہیں جاتا سب ڈائیوریٹس لیتے ہیں کچھ کم لیتا ہوگا بھی زیادہ لیتا ہوگا ستنی زیادہ ہے اب جب ڈائیوریٹس لیتے ہیں ڈائیوریٹس لے کے آپ کی بوڈی سے جو آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں جن کو میں پوتاشیم میگنیشیم سوڈیم آئیرن بوڈی کے جتنی وہ چیزیں منرلز ان کو کہتے ہیں جو بوڈی میں بلڈ کو سرکولیٹ کروارہی ہیں مسل دکلے جا رہی ہیں ہارٹ سے پاس پوس ہوگے سب کچھ کام فنکشن ہو رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ڈائیوریٹس لینے سے آپ کی بوڈی سے نکل جانے کیونکہ مین پرپس ہے اپنے آپ کو سٹیج پر ڈرائی دکھانا تو جب یہ ڈائیوریٹس لینے کے جب آپ نے سب کچھ بوڈی سے نکل گیا اس کے بعد آتا ہے لوڈنگ فیس جہاں لوڈنگ میں تھوڑی سی گلتی ہوئی کچھ بھی ہوا تو آپ کی بوڈی میں آنے شروع جاتے ہیں کریم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسل میں کریم ہو جاتا ہے چسٹ میں آ جاتے ہیں بائیسپس میں آ جاتے ہیں تو یہ سم مسل ہیں تو ان ساری چیزوں تک بلڈ نے فلو کس نے کروانا ہے اس دل نے کروانا ہے تو دل بھی تو ایک مسل ہے تو یہاں پر بھی کریم آنے کے بہت زیادہ چانسی دیں اون سٹیج جتنی بھی دیتھ ہوئی ہیں آج تک دنیا میں جہاں گئی بھی ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں ڈائیروٹکس کی وجہ سے تو بارہل آپ کو یہ سارا کچھ جو بتایا ہے وہ سیم اس کا ریزن جو تھا وہ یہ ہی تھا کہ ڈائیروٹکس جو ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ دیتھ کے ریزنز بنتے ہیں سیڈن دیتھ کے سٹیرویڈز یہاں پر نہیں کرتے ہیں سٹیرویڈز اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے گا تو وہ آپ کو آرام آرام سے مارے گا کیا مطلب لائک اس نے گڈنی آپ کی فیل کر دیں لیور پہ آپ کو کوئی اثر کر دیا یا کوئی آپ کی اور بوڑی پارٹ کو اس نے خراب کر دیا تو آپ آرام آرام سے اس دنیا سے جائیں گے ڈائیریکٹلی نہیں جائیں گے لیکن اگر سیڈنلی دیتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ڈائیروٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے تو بارہل یہ جو شہزاد بھائی ہیں ان کی دیتھ کا جو ریزن رہا ہے وہ بھی ہارڈ اٹیک رہا ہے ہارڈ اٹیک کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ دیتھ ہوئی ہے تو بارہل اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے کہنا میں کچھ انفرمیشن اس میں ملی ہو کچھ سمجھ آئی ہو مین ہے کہ ڈائیروٹکس کا جو ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال گیا جاتا ہے تو بارہل ویڈیو پسند آئی ہو تو صرف اپنے دوستوں کے ساتھ ایک انفرمیشن کے لیے ضرور شیئر کرنا تاکہ اگر آپ کبھی کمپیٹیشن کی تیاری کرتے ہیں تو بھائی جس ٹائم وارڈر کو ڈروپ کیا جاتا ہے تو دوبارہ سے لوڈنگ کے دوران سٹیج پہ جانے سے بہہ لیتا آپ کو بڑے پروپر طریقے سے اس کو دوبارہ سے اپنے مسئل میں جو ہے یہ کہنا میں سوڈیم کو کیا کہتا ہے جب بوڑی کے اندر پہنچانا ہوگا وہ لوڈنگ میں جو ہے وہ کرائیا جاتا ہے وہ کس فارم سے کر سکتے ہیں آپ اور اس کے تھرو کر سکتے ہیں سالٹ والی چیزیں کھا کے کر سکتے ہیں اور یہ کہلیں کاربو ہائیڈیٹس کی اچھی لوڈنگ کر کے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور یہ آپ کے ایکسپیرینس آپ کے نولیج جتنا آپ نے بڑھا ہے یا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ سارا کچھ اس پر بیس کرتا ہے تو ملتے پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور شہزاد بھائی کے لیے جو مغفرت کی ہے وہ بھی ضرور دعا کریں ملتے پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے پھر نیکس